جی ڈک سب آج جو ہم بات کریں گے اس میں ہم فیلو کی کمرشل فارمنگ کے بارے میں بات کریں گے تھوڑی سی بریڈ پہ بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جانور خریدے ہیں یہ آپ نے کہاں سے خریدے ہیں منڈیوں سے خریدے ہیں یا پھر کسی بریڈر سے خریدے ہیں جی اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جانور جہاں سے ملے آپ کو وہ جانور دوننا ہوتا ہے جو آپ کی فارمنگ کے لئے فیزیبل رہے اور جب ہمارے ملک کے اندر نوے سے بانوے فیصد اس کام کا سٹیک ہولڈر چھوٹا فارمر ہے تو ظاہر ہے اس چھوٹے فارمر تک ہر منڈی کا بپاری بپاری حضرات کی ریشو پہنچنے کی سب سے زیادہ ہے اور اویلیبلیٹی بھی بپاریوں کے پاس ہی جانوروں کی زیادہ ہوتی ہے اس لیے جی میرا سب مال جو ہے اس میں زیادہ تر جو پرچیز ہے وہ بپاری حضرات سے منڈیوں سے بپاری سے ان لوگوں سے ہے جی اور جہاں سے جانور ملے وہاں سے لے لیتا ہوں چاہے وہ کہیں سے بھی مل جائے وہ ایریا سپیسیفک پرچیز میں نہیں کرتا جی جی ڈک سب آپ نے اس کے انسر یہ دیا ہے کہ جی کمرشل فارمنگ کے لئے جانور دھوننا پڑتا ہے تو کمرشل فارمنگ کے لئے کیسا جانور ہونا چاہیے کیسی بہنس ہونی چاہیے جو کمرشل فارمنگ کے لئے پرافٹیبل ہو کم از کم بہنس جو ہے اگین میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اپنے علاقے کی فیڈ کاؤس کلکولیٹ کر لیں لیکن موٹی بات یہ ہے کہ بہنس کو بارہ کلو سے کم دودھ نہیں دینا چاہیے پیک پہ یہ چوبیس کلو اور تیس کلو والی باتیں ہوائی ہیں یہ پریکٹیکالیٹی کے قریب نہیں ہیں یہ کوئی جانور ہوتے ہیں لیکن وہ بھی نیچرل ہی نہیں کرتے وہ بھی آگے میڈیسن اور ملٹیپل سسٹم ہوتے ہیں ان کے تحت کر رہے ہوتے ہیں اور بیس کلو والے جانور بھی ایک سے دو پرسنٹ ہی ہوتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن میں سو بارہ کلو کا جانور کم از کم تھریشولڈ رکھنا چاہیے اور بارہ کلو والے جانور سے آپ کو فارمنگ سٹارٹ کرنی چاہیے دونوں ٹائم کا جس کا دودھ بائی ویٹ بارہ کلو آئے وزن کے حساب سے کیونکہ جو دودھ پیدا ہوگا جتنا وزن پیدا ہوگا آپ نے وہی بیچنا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں بیچ سکتے سو بارہ کلو دودھ یا ایک سوے میں کم بز کم تئیس سو سے چوبیس سو لیٹر جو ہے وہ جانور کو پروڈیوس کرنا چاہیے یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا تئیس سو چوبیس سو کا بھی فگر اس لیے اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ دودھ کیا بھاو لیٹر بیچ رہے ہیں اور دودھ پیدا آپ کیا بھاو لیٹر کر رہے ہیں وہ ہر علاقے کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوگا اور آپ لوگ اپنے حساب سے اس کو کلکولیٹ آپ کو کرنا پڑے گا کلکولیشن بنانی پڑے گی ایسے ڈاکس اب جو ایوریج بارہ لیٹر دودھ دے رہی ہے دس سے بارہ لیٹر اس بیانس کی پرائس کیا ہے جو ایوریج ہے اس میں پانٹوں کی بھی بات اگر کر لی جائے مطلب جو اچھی بیانس ہو وہ دس سے بارہ لیٹر والی وہ کتنے میں مارگیٹ سے ملتی ہے اور ملنی چاہیے موٹا اصول جی ہر مندے کو بتاتا ہوں بپاری کے پاس جانا ہے جو بھینس وہ کہتا ہے بارہ کلو دودھ دے رہی ہے وہ بھینس حصل میں آٹھ کلو دودھ دیتی ہے جو بھینس بپاری کہتا ہے چودہ کلو کر رہی ہے وہ دس کلو دیتی ہے جو بھینس بپاری کہتا ہے سولہ کلو کر رہی ہے وہ بارہ کلو کرتی ہے اور جو بہنس بپاری بیس کلو کہتا ہے وہ چودہ کلو دودھ کی مالک ہوتی ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد آپ پرائیس کو اپنے حساب سے جتنی اچھی بھرگن کر کے لے سکیں ڈھائی لاکھ سے اوپر ہی کام شروع ہوتا ہے اس کے نیچے سب بات نہیں ہیں وہ ساتھ اٹھ کلو والی بہنس کا فائدہ کوئی نہیں لینے کا اس میں یہ فیکٹر بھی تو ہو سکتا ہے جو بپاری ہے اس کے پاس جو جانور کی فیڈ ہوتی ہے وہ سپیشل قسم کی فیڈ دیتا ہے گوال میں آکے میرے خیال میں فیڈ وہ نہیں ہوتی جو بپاری کے پاس ہوتی ہے کیا یہ فیکٹر بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ بپاری کے پاس فیڈ کی وجہ سے جانور زیادہ دو دیتا ہے یا کہ پھر بپاری زیادہ تر کہہ لیں کچھ بپاری اماندار بھی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ جو نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اماندار جی سودہ جب چمکانا ہوتا ہے نا جی تو پھر بپار جب کرنا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی امانداری ٹھیک ہے بعض حصوں کو اب ہم امانداری تسلیم کر لیں گے لیکن آپ کو اپنی گٹ فیلنگ پر جانور لینا ہوتا ہے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بپاری بچارہ ایک سے دو دن کی سوئیوی بھینس کی پیک آپ کو کیسے دے سکتا ہے اگر میں بپاری کو ڈیفینڈ کروں تو وہ آپ کو ایک سو دو دن کی سوئیوی بھینس کی پیک کبھی نہیں بتا سکتا اس لیے نہیں بتا سکتا کہ بھینس تو پیک لے گی 35 سے 40 دن میں جا کے وہ آپ کو ایسٹی میٹ دے سکتا ہے اس کا ایسٹی میٹ قصہ تک بہتر ہے یا آپ کتنے اچھے پروکیورمنٹ میں کتنے ماہر ہیں یہ دونوں چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں بھینس کی سیلیکشن میں سب سے بڑا سسٹم ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سونے جس دن بھینس سوئی ہے اس سے ایک ہفتے کے اندر اندر جانور موسٹلی ہمارے ادھر لوگ خریدتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی پیک کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس پیک میں جو فرق ہے وہ بچہارے بپاری کو یا تو جھوٹا بنا دیتا ہے یا بندے کو کھلاڑی بنا دیتا ہے اگر بحث اچھی نکل آئی تو ہم کہتے ہیں دیکھا ہم کتنے عقل مند ہیں اگر بحث کھوٹی نکل آئی بپاری فرائڈیا تھا سوئی ہے تو معاشرے میں ہمارا عادت بن گئی ہے غلطی کسی کی فائدہ اپنا آپ کے پاس یہاں پر فارم پر ٹوٹل کتنے جانور ہیں میرے پاس جی چورانوے یونٹس ہیں مچور یونٹس اور اگر ہیڈز کو لیں گے تو ایک سو بیس کے قریب ہیڈز ہیں اچھا نائنٹی فور میں آپ کے پاس کتنے جانور ہیں جو مطلب ایوریج کے اگر بات کریں تو کتنے نائنٹی فور میں آپ کے پاس ڈرائی ہوتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ فریش ہوتے ہیں اس کی پرسنٹیج آپ ڈرائی کی اور فریش کی کیا رکھتے ہیں جی میں آپ کو گزشتہ تین سال میں بتا دیتا ہوں جی پہلے میرا انٹر کالوینگ انٹرول ہرڈ کا جو تھا وہ ساڑھے چودہ ماہ تھا پچھلے سال صرف دو کتاہیاں کتاہیاں تو نہیں تھیں خیر انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا انٹر کالوینگ پیریڈ ان کو سادہ زمان اچھا ایک سوے سے دوسرے سوے کے درمیان سارے جانوروں کا جو فرق تھا نا جی ایک بیانت سے یا ایک سوے سے دوسرے کے درمیان ساڑھے چودہ ماہ میں بہنسو پڑتی تھی اس میں وہ بہنسیں بھی ہوتی تھی جو ٹھیک ایک سال بعد سوتی تھی اور وہ بہنسیں بھی تھی جو اٹھارہ سے بیس ماہ لے جاتی تھی اس کا مطلب ہے کہ ساری مچور جو بڑی بہنسیں ہیں اس ساڑھے چولہ ماہ میں ہمارے پاس ایوریج بن جاتی تھی پچھلے سال جی فیڈ جو ہے خوراک جو ہے وہ بزاری بندے شنڈے ڈالے ہیں میں نے اب پھس میں جاتا ہوں ہر بات میں جی بزاری بندے والوں کی قطن میں نقدری نہیں کر رہا وہ تو بس اپنے حالات بتا رہا ہوں بزاری بندہ وغیرہ ڈالا تھا ایک چیز اور دوسرا ایک بل میرے کا جو ہے وہ ریزلٹ آؤٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے یہی جو پیریڈ تھا یہ اٹھ کے چوبیس ماہ پہ گیا اور چوبیس ماہ سے اس سال دوبارہ واپس سترہ ساڑھے سولہ سترہ ماہ پہ آیا ہے لیکن اس سال موں کھورکا اٹھائک آ گیا ہے اور اپریل سے لے اپریل میں میں یہ اپریل اینڈ اور میں سٹارٹ میں یہ اٹھائک آیا تھا اور اس کے اثرات ہم ابھی تک محسوس کر رہے ہیں اور شاید ابھی ایک سال اور محسوس کریں گے ٹھیک ہو رکس صاحب اس میں آپ نے بزاری منڈے کا ذکر کیا اور بل کا ذکر کیا ہے تو بزاری منڈہ ہم تو آپ سے بات کریں آپ کے اپنے فارم کا جو آپ کا سپیکٹیکل نالج ہے اس کی اوورال ہم بات نہیں کر رہے تو آپ کے لحاظ سے بزاری منڈہ جانوروں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے یہ جی سوال تھوڑا مشکل ہے لیکن برحال حقیقت لوگوں کو پتا آنی چاہیے بزاری منڈے میں جی نفع کی رشو اس وقت تک نہیں بنتی جب تک آپ اس میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی ہینکی پھینکی نہ کریں ہینکی پھینکی میں آپ کو یوریا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے شاولوں کی پھکیں بھی استعمال ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے کبھی بھی پانچ روپے کلو تین روپے کلو کے اوپر کاروبار نہیں کیا جا سکتا بزاری منڈے کا سو ان مارجنز کو اوپر رکھنے کے لیے ہینکی پھینکی کی جاتی ہے اور وہ ہینکی پھینکی فارمر کو پے کرنے پڑتی ہے جب بلڈ یوریا جب بھی جو بھی ہے وہ یوریا کھلاتے ہیں نائٹروجنس کمپاؤنڈز اندر جاتے ہیں اور بلڈ میں اس کی مقدار بڑھتی ہے تو ابورشن آئے گی ارلی ایمبریانک ڈیتھ آئے گی بہت سے فیکٹر آئیں گے اب وہ پھر بعد میں آپ یہ نہ کہیے گا کہ انگریزی میں نام زیادہ لے رہا ہے پنجابی میں نہیں لے رہا تو خون میں زہریلہ اثرات زیادہ ہونی کی وجہ سے بچوں کی شرامواد بہت زیادہ ہو جاتی ہے میں اس کو جھٹکی زمان میں ایسے کہا سکتا ہوں سو یہ سب چیزیں جی بہت زبردست قسم کے فیکٹر ہیں یہ سب بہت زبردست چیزیں ہیں جو فارمر کی تباہی کی طرف اس کو لے کے جاتی ہیں اچھے ڈاکس آپ بلڈ کے بارے میں آپ بات کر رہتے ہیں تو بلڈ جو ہے اس کی سیلیکشن جب کرتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں دیکھنے ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بلڈ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے کیا یہ فیزیبل ہے کیونکہ مارکیٹ میں ہیں تو لوگ زیادہ تر خوبصورتی کو بیس بنا کے پانٹو کو بیس بنا کے بلڈ خریدتے ہیں تو کیا آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے نفی میں ہیں خوبصورتی جی انسان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے لیکن جو انسان کی کمزوری ہے وہ درست ہو یہ لازمی عمر نہیں ہے بلڈ کی سیلیکشن میں تو سب سے اہم اس کے ماں باپ کے کیا پیچھے سے ہسٹری آ رہی ہے یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں جہاں پہ کسی بھی چیز کا بقاعدہ طور پر ریکارڈ نہیں رکھا جاتا اس معاشرے میں جو بھی بلڈ ہے اس کو آپ نے اس کے ماں باپ کو کتنی حد تک دیکھا ہے یا جانتے ہیں یہ بہت اہم ہمارے اگر آپ کے پاس یہ چیز میسر نہیں ہے تو اپنے علاقے کے قریب ترین جانوروں کو دیکھیں جن کو آپ جانتے ہوں کہ اس بہنس نے اچھا دودھ دیا وہا ہے اور آپ نے دیکھی بھی اور اس کا بچہ کوئی آپ کے ایریا میں پھرتا ہو ادر وائز آپ کو صرف ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے یقین کرنا پڑتا ہے دنیا کے بہترین سسٹمز میں جہاں پہ ریکارڈ رکھے جاتے ہیں اور سب کچھ رکھا جاتا ہے وہاں پہ بھی بلڈ کی ریشو جو ہے وہ چار سے پانچ پرسنٹ تک ایسی ہوتی ہے جو پروون بلڈ ٹائپ کے بلڈ نکلتے ہیں یہاں پہ تو ہر دوسرے بندے کا بلڈ آئی پروون ریکارڈ ہے نہیں ہے زبانی کلامی باتیں ہیں آپ نے جیسے ابھی کہا ہم خوبصورتی کے میار کو دیکھتے ہیں خوبصورتی کے اندر آگے کیا چلنا ہے یہ ہمیں نہیں پاتا ہوتا سو یہ بہت ضروری امور ہیں جی بلڈ کی سیلیکشن میں اور بھینس کی پوٹینشل میں شدید ترین کمی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم گول سینگ میں ہیں ہم اور بہت سی نان پرڈکٹیو چیزوں میں فسے میں ہیں ہم لوگ بلڈ سیلیکشن کے اندر اس پیرامیٹرز پہ جائے نہیں سکے جہاں پہ انٹرنیشنلی لوگ گئے ہیں اور جہاں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے یہ ضروری ہے کہ ایک ہیوی ملکر بھینس ہے اس کا جو بچہ ہے اس کا آگے ریزلٹ ہیوی ملکر ہی ہوگا ملکل بھی نہیں ضروری بلکہ ایک بھینس ایک جھوٹے سے جب کراس ہوتی ہے تو اس بھینس کا اسی جھوٹے کے دو سوہوں میں بچوں کا کلر سکیم بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب کس بل کے ساتھ کون سی بھینس نے جین ڈومینیٹ کرنا ہے یا بل کا ڈومینیٹ جین ہونا ہے یہ بھی آپ لوگ بلکل میک شور نہیں کر سکتے اس کو یقین ہی نہیں بنا سکتا ہے کوئی نہ کوئی بھینس جنیٹیکلی سٹرانگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بل جو ہے وہ جنیٹیکلی سٹرانگ ہوتا ہے امر وہیں پہ ہی کامیاب ہونا ہے جہاں پہ دونوں میں سے جو ہائی کوالٹی کا جین رکھتا ہے اگر وہ آگے سے اس کو ٹرانسفر کرتا ہے بعض اوقات نہ بڑی درمیانے لیول کی بھینس ہوتی ہے اور آگے سے بچہ بہت غیر معمولی بن جاتا ہے اسی بل کے ساتھ اب پھر آگے سے سائنس آگئی جی بیک جین تھرو کی پچھلے جین کے اندر کون سا جین ڈومینیٹ کر گیا ہر جانور میں اچھے اور بڑے جینز ہوتے ہیں اور جو پروون بول ہوتے ہیں ان کا یہ ادمیار ہوتا ہے کہ ان کے جینز ساٹھ پرسنٹ جانوروں کے اوپر اچھے جینز کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور یہی ڈومینیٹ کرنا جو ہے اس کو پروون بول بناتا ہے اور اس کو کوالٹی جو ہے اس کو میک شور کرتا ہے آپ کے پاس جانور ہیں اس میں سے آپ نے سب سے مہنگا جانور کتنے میں خریدہ ہوئے یہ پرسنل سی بات آگئی ہے مناسب شاید نہیں لگتی اس لیے کہ میں ان چیزوں کو ایکسپریس کرنے کا مناسب اگر مجھے اس پہ کوئی وہ گو تھو مل سکتا ہے تو پلیز سر گو تھو والی بات نہیں ہم پیکٹیکل بات کر رہے ہیں چونکہ آپ چیزوں کو پیکٹیکلی لے کے چلتے ہیں آپ پروڈکشن پہ بلیو کرتے ہیں نہ کہ بریڈنگ پہ تو اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ملک ریکارڈ کیا تھا اور اس کی پرائز کیا تھا پہلی بات تو یہ ہے جی میں بریڈنگ پہ بڑا بلیو کرتا ہوں بریڈنگ کے بغیر پروڈکشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے لیکن میں بریڈنگ کو پروڈکشن سے ہی اسوسی ایٹ کرتا ہوں باقی چیزیں سیکنڈ رہی ہیں جب دودھ آئے گا والیوم کریئٹ ہوگا تو پیسے جیب میں آئیں گے والیوم نہیں بنے گا تو زبانی باتیں ہی ہوں گی زبانی باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا نہ زبانی باتوں سے خرچے پورے ہوتے ہیں سو اس کے لیے بہت ضروری ہے ہماری یہ ہے کہ آپ کے پاس پریکٹیکالی چیز پروڈیوس ہو رہی ہو سو بریڈنگ پہ میں بلیو کرتا ہوں بریڈنگ کے لیے جہاں تک ممکن ہے کوشش بھی کرتا ہوں اب اس کوشش کی اندر میرا سسٹم کتنی حد تک سپورٹ کرتا ہی ایک لئے دست ہو رہی ہے سو اسی حساب میں جانور خریدنے ہوتے ہیں اور اس حساب سے چلنا ہوتا ہے اب یہی صورتحال ہے یہی پیرامیٹرز ہیں جانور خریدنے کے تو آپ کے پاس جو سب سے زیادہ مل کر جو ملک دینے والی دودھ دینے والی بھینس اس نے کتنا دودھ دیا ہے چوبیس گھنٹوں سب سے زیادہ جی آج تک ریکارڈ میرے پاس جو آیا ہے وہ آیا جی چوبیس لیٹر کا اور چوبیس اور ساڑھے چوبیس لیٹر کے درمیان آج کل بھی وہ بھینس میرے پاس ہے اندھی ہو گئی بھی یہ آنکھوں سے اور ایک تھن بھی نہیں اور بہت کمزور ہے تو بڑی ہو گئی یہ بچاری تو اس کو لوگ سیل آوڈ لوگ جانور کر دیتے ہیں میں اس کو جی اس لیے آج تک رکھ کے بیٹھا ہوں کہ اس نے ساری عمر مجھے بہت کمائی کی ہے بہت میرے لیے اس نے محنت اس کے جسم سے مجھے اللہ نے بہت برکتیں دی ہوئی ہیں تو میں اس کے ساتھ جی وہ اندھی ہونے کی وجہ سے کچھ ایف ایم ڈی آنے کی وجہ سے اس کی بچاری کے حالات تھوڑے خراب ہیں سب سے زیادہ دودھ اس نے دیا ہے دوسرے نمبر کے اوپر تیاری کے اندر جو آ جاتی ہے سائنس اس کے اندر کئی بہنسیں ہیں جو تھرٹی پلس پہ گئی ہوئی ہیں لیکن وہ تیاری والے جانوروں کے انصر آتے ہیں یہ جانور جو تھا یہ جانور اپنی روٹین کے اوپر چوبیس سڑھے چوبیس کا تھا اور باقی جانوروں کو تیاری شہری اور تیاری کے اندر پھر لمبی سائنس انوالو ہے سارا کچھ وہاں تھرٹی پلس بھی ہیں جو آپ نے بھول رکھا ہوا ہے یہ آپ کا اپنا گھر کہ یا آپ نے خریدا ہوا ہے اگر خریدا ہوا ہے تو اس کے ماما آپ کو آپ کیسے جانتے ہیں یہ جی خریدا ہے جی بھائی ہیں میرے وہ حاجی شوکر صاحب حاجی شوکر کون سے حاجی شوکر ڈوگر ہاں جی یہ رانی میں اس کا بچہ جی اور ان کی آخری سوئے کا اس کا بچہ ہے جی جانتے ہیں اب رانی کو ہیں تو رانی کو سنس تنوے اٹھنوے سے جانتے ہیں اور یہ بچہ کب پیدا ہوا تھا کیا صورتحال تھی یہ ساری چیزیں بھی جی سامنے کی ہیں بلکل جانتے ہیں اور بہت زبردست طریقے کا میں پتہ ہے اس جوٹے کا اس بھول کا اس کا باپ کون سے اس کا باپ جی ایک پیاری بھیس ہوئی یا جی اس کا بچہ جو تھا وہ اس کا باپ ہے یہ جو آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بابر ٹو سنتے ہیں یہ اس کا چاچا لگتا ہے اچھے یہ بابر ٹو کا چاچو ہے یہ جو آپ کے پاس بلے ہیں یہ اور بابر ٹو دونوں اکٹھے جو ہیں وہ انہوں نے ہامو مر ہیں تقریبا اور یہ رانی کا تھا وہ بھاگ کا ہے بابر ٹو اور یہ اور بڑا بابر جو بابر وان تھا ایک ہی ماں کے بچے ہیں رانی کے بچے تھے وہ بھی رانی کا پتر تھا یہ بھی رانی کا پتر اچھا اچھا تو راکھ سب یہ بتائیے گا کہ اس میں یہ جو بل ہے یہ تو آپ کے پاس پھر کافی پرانا ہے تو اس کے جو آگے بچے آ رہے ہیں ان کا ملک ریکارڈ کے آئے یہ جو ابھی جوٹی پہلے ہم نے دیکھی ہے یہ اسی کی بیٹی ہے نہیں جی یہ جھوٹا ہمارے پاس اتنا پرانا نہیں ہے اس کی کٹیاں ابھی ڈھائی سال کی آئیں ہیں ہمارے پاس ہوئیں ہیں ہمارے سے پہلے یہ سرگودہ میں تھا ادھر اس کی جوٹیاں آ گئیں ہیں ڈوگر صاحبان کے اپنے گھر میں بھی اس کی جوٹیاں موجود ہیں جو اس کی پہلے سوئے کی تھی پہلی مالی کی تھی تو یہ جی اس کی صورتحال ہے ہمارے پاس ابھی ڈھائی سال کے بھی نہیں بچے ہوئے ابھی پیچھ سے اس کے بچوں کا ریکارڈ کیا ہے حدود کا کہنے والے کہتے ہیں میں نے تو ابھی تک ملکی نہیں کرائی لیکن بہت زبردست قسم کی پرفارمار اس کی پہلے نے نکل رہی ہے مطلب زبردست پندرہ بیس بھائی ویڈ تو کیا ہی نہیں ہے مجھے آئی ڈیہ ہی نہیں ہے جی کتنا ہے بیس سے پلاس بھی اس کی کٹھیاں گئیں نہیں ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا ہون ساڑھا جڑا اگلا سگمنٹ ہو رہا ہے نا جی اے ساڑھیوں کی جنرل جنرل گلا اور اسی آنا تھوڑا فیڈ دیکھتے ہیں